ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند کہ کتنا بدل گیا ہے۔ پچھلے چالیس بچہ تیس سالوں کے اندر کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ پتی پتنی کو نہیں کرتا۔ باتا پتا کو نہیں کیا جاتا۔ بوس کو نہیں کیا جاتا۔ بھائی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ چھوٹا بچہ بھی اتنا انگوستک ہو گیا ہے کہ وہ تو کہتا میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ کے کسی پرامرش کی کوئی شکشہ کی مجھے آوشکتہ ہی نہیں۔ اپنی برانے یوک کے اندر ہم سینئر سیٹیزن کے مہاباگ پر پاس جاتے دیں۔ ان سے کچھ جانت کریں۔ ان سے کچھ جیون کے نشکے پرات کریں۔ وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ سینسیرتہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ابھیاتم و جانت کس طریقے سے رتی میں سینسیرتہ پیدا کرے۔ تاکہ ہمارے بریوار میں ٹھوٹے اور سماج میں ایک سوہردگا باتاون پیدا ہو۔ تو سینسیرتہ کیسے بڑھے۔ ابھیاتم و جانت کا رول اس پر بتائیے۔ دیکھو کہیں صدیوں سے ہم کو جس پرکار کے سکول کالیج پر پڑھایا جاتا ہے۔ اور دھرمکوروں کے مدیوں سے بتایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ ورتوان اوستہ پر۔ چاہے ویچار کے روپ میں ہے، چاہے وان کے روپ میں ہے، چاہے ورتن کے روپ میں ہے۔ اس کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آپ کے بیبھار کو بدلنے کی کوشش کرو۔ تاکہ آپ کے جیون میں شانتی رہے، سمادان رہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے مگر سپرکیوس ہے۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہ بات پکہ نہیں ہے۔ یہ بات پہ نہیں ہے۔ کتنے کتنے سارے فرل فون جو ہے وہ خراب ہے بینا کام کے ہے بینا یوز کے ہے اور کانٹے باٹے سب لگے ہوئے ہیں ہمارے خیت کے اندر وہ امپورٹنٹ رہی ہے کیونکہ وہ تو ہے مگر ہم کو خیت میں اچھی اچھی پسل لگانی ہے تاکہ ہم اس کو حکتان کر سکے ایسا ہے صرف فلاور لگانے ہیں تاکہ ہم اس کی سمیل لے سکے یہ آپ کو چاہیے مگر ابھی خیت میں نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے جو پرانی چیز جو ہے اس کو جر سے نکالنا پڑے گا اور نئے بید ایسا ڈالوں گے جو آپ کو فل چاہیے تو بید بدلنے سے فل آئے گا فل کو بدلنے سے فل پھریبرتن نہیں ہوگا تو آج کی ہماری جو سوچ ہے آج کا ہمارا جو ایجوکیشن ہے آج کا ہمارا جو دھرمسندیس ہے وہ کیا کہتا ہے پرکرتی کو چینج کرو یہ possible نہیں ہے کیونکہ پرکرتی خود ہی بیج کے فل صورت ہے تو فل صورت کیسے پٹلے گا مگر اسی پرکرتی کے ساتھ ہم بیج ایسا کوئے جس پرکار سے ہم کو فل چاہیے تو بیج کا فل کے لیے پرکرتی ہے پرکرتی کو بدلنا ہے ہم نہیں بدل سکتے ہیں کیونکہ پرکرتی تو ویسے بھی تو نیوٹرل ہے اور پرکرتی ہمارے سب کی پرکرتی ہے سبھی کی پرکرتی بترا گئے اور پروگرام کی مطابق چلتی ہے پرکرتی کبھی اپنی مرجی سے چلتی نہیں ہے اسی لیے پرکرتی غلط ہو نہیں سکتی ہے اور غلطی کر نہیں سکتی ہے مگر ہم کو دیکھتا ہے کیونکہ ہم پرکرتی کو کرتا کے روپ میں دیکھتے ہیں پرکرتی کو اچھے بڑے کے روپ میں دیکھتے ہیں یہ نہیں سبھتے کہ اچھا بڑا وہ بھاگا جائے اور اگر ہم کو بھل اچھا چاہیے تو میج اچھا ڈالنا چاہیے یہ ابھی کی پرکرتی کا میج کراتا اسی لیے بھول کراتا ہے ابھی آپ بھل کو پریبرتن کرنے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو پترہ دیوچنا ہے تو آپ کو میج ڈالنا پڑے تو آدھیات میں میں یہ بتایا گیا چاہے ساماجیگ جیون ہے چاہے دھارمیگ جیون ہے چاہے آدھیاتمی جیون ہے اگر کوئی بھی لیول کے آپ کو پریبرتن کرنا ہے تو بیج میں پریبرتن کروں تب ہی بھل میں آئے گا آپ بھل کو پریبرتن کرنا چاہتے ہیں تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ بھل تو قدرتی رچنا ہے قدرتی رچنا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آج کا جو گیاں ہے وہ گیاں کو ویجیاں میں ٹرانسپ کرنے کے لئے ہوتا ہے بنے ہی آپ پرکوٹی کی بات کرو پرکوٹی کی اچھائی کی بات کرو وہ غلطی نہیں ہے ہم دھارمیت بنے سنسکاری بنے ایڈوکیٹیڈ بنے انٹیلیجنٹ بنے وہ غلط نہیں ہے اور اگر آدھیات میں جانا ہے تو بھی برابر ہے مگر ایمپورٹن بات ہے ہر پرشنوں کا پرمنٹ سولیشن بیج بدلنے میں ہے پھل کو بدلنے میں نہیں ہے اور آج کا گیاں جو ساواجیک اور دھامی گیاں وہ پھل کو بدلنے کے لئے پریاست کرنے کو کہتا ہے اور اسی لئے سفلتہ ملتی نہیں ہے اور کئی سارے لوگوں کو ڈپریشن آ جاتا ہے اور کئی سارے لوگ راستہ چور بھی دیتے کیا کروں ہی جنا پریاست کیا تو ابھی سگاریٹ نہیں بند ہوئی دارو بند نہیں ہوا یا تو میری بیڑ ہے دوسہ آ کرنے یہ بند نہیں ہوا یا بیچار کرنا یہ بند نہیں ہوا مگر کیسے ہوگے آپ ریزرٹ کو بدلنا چاہتے ہیں ریزرٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں کیسے ہوگا ایکزم تو دے دیا ہے اگر آپ کو صحیح ریزرٹ چاہیے ساماجیک دھارنے کو آجاتلے کے لئے تو آپ کو بیج بدلنا پڑے گا بیج سے فال آئے گا اور دینے کا کام خدرت کا ہے اور بیج دارنے کا کام آپ کا ہے ابھی آپ کا جیوانی وہ تو فال ہے اور سمجھانے والے رام تھے پھر بھی کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا تو ہونے کو کون بدل سکتا ہے اور دوسرا ایگزامپل کرشن بھگوان واسودیم نارایل وہ بھی گیا جیتے ہیں سامنے دریو دن تھا ان کو بھی سمجھایا کہ یود کرنے سے کوئی فائدہ نہیں نقصہ نہیں ہے اگر آپ اس کو پانچ گاؤ دیں گے تو وہ بھی یود نہیں کریں گے ان کو رہنے کی جگہ تو چاہیے تو بھی منا کیا تو کرشن بھگوان اسے سمرد وقتی بھی اس کو نہیں سمجھا سکا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرشن بھگوان اس آنے والی مدر یہ ہونا تھا اسی لیے نہیں سمجھ سکے تو کہنے کا مطلب ہم عوستہ کو پریبردن کرنا چاہتے ہیں وہ possible نہیں ہے مگر عوستہ ہم کو جس کٹار کے چاہیے اس کا بیج دالوں گے تو خودت اوشیف ہال دیں گے ہم حل کو بدلنا چاہتے ہیں یہ ہی ہماری رونگ دلیتے ہیں تو سمجھ میں بھی اچھا سمجھ چاہیے تو بیج اچھے ڈالو دھرم بھی اچھا چاہیے جیسے ستیا اہنسا اچوریا اپریگرا یہ چاہیے تو بیج ڈالو تو ملے گا اور آدھیات پہ چاہیے تو آدھیات پہ بیج ڈالوں گے کہ موکس پار کے لیے لائک و سائد سے نکرات ہو تو جو بھی چاہیے اس کا بیج sincerely and honestly ڈالوں گے تو نیچل بھی ready to give you the result تو امپورٹنٹ بات کیا ہے ہم کو جو ابھی تک سکھایا گیا ہے کہ ورطمان پریشتی کو بدلنا یہ possible نہیں ہے اور اگر بدلنا چاہتے ہیں تو بھی یہ مت ماننا کہ آپ کے ابھی کے پرہہ سے چینج ہو آئے وہ چینج ہونا تھا اسی لیے چینج ہو آ اور نہیں ہونا تھا کتنا بھی پرہہ سے رام اور کشنا بنکے تو بھی نہیں ہونا تو مطلب کہنے کا مطلب پہلے پرنسیپ اور سب لوگ ہم دیج بدل سکتے فل کو نہیں بدل سکتے اور اسی لیے آدھیات مماردیوں ہمارے مہاپوروشی نے کہا ہے یہ دھیرج کی بہت قیمت ہے پیشنس بہت قیمت ہے یہاں سہن سلطہ کے علاوہ سہیس لو کی ضرورت ہے سہن کروں گے پھر کیا ہوگا کہا تک سہن کروں گے پھر سپنگ کچھ لے گی نہیں سہیس لو بنو آپ کو مانو گے کہ یہ سنجوگ میرے کو بیل کول پسند نہیں ہے مگر آیا ہے تو میرے دیشکاری تو بھال ہے مگر پھل کو تجھے نہیں کر سکتا ہوں سکار کرنا پڑے گا مگر میں بیج تو آج نہیں بدل سکتا ہوں تو بیج بدلوں گا تو پھلائیں گا اس کے لئے یہ سریر کو یا سامنے والے بیجی کو ذمہ دار دے نہیں کہ کوئی ضرور بھی نہیں ہے دونوں کا سریر اور سریر کا منیجمنٹ قدرت کرتے ہیں اس لئے دونوں میں سے کوئی بھی بیجی اپنی مردی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر سریر کی حاج سے ہم نئے بھاو کر سکتے ہیں لائیو ایگو کے معلوم سے جس پرکار کے ہم کو فلچائی سنجھوک چاہیے تو ایمپورٹن بات یہاں ہے اور یہ بات کوئی کرتے نہیں ہیں حالانکہ ہمارے ساتھوں میں پرمہ پلسوں نے بھاو کی بہت قیمت بتائی گئی ہے مگر آج چاہے آپ ساباجیک لائف میں جاؤ چاہے ایجوکیشن لائف میں جاؤ اور چاہے دھرمہ کے مارگ میں جاؤ سبھی بھتیوں نے کریہ کا اتنا بڑا ایمپورٹن دے دیا تاکہ وہ جو بھاو کی جو ویلیو تھی پابر تھا وہ لوگ نہیں سمجھ سکے آج لوگ چکر ورطی یا تفنکر بنتے وہ بھی بھاو کے پل سے بنتے کریہ سے نہیں بنتے اتنا تاکھات بھاو میں ہے مگر بھاو کی ویلیو بتانا یہ آدھیاتنی پروسوں کا کرتبیا ہے تو میں اپنے جیوان میں بھاو کی ویلیو بتاتا رہوں گا اور کہوں گا پورا سامجی بھاو اور آدھیاتنی جیوان اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ بھاو بدل سکتے ہیں تو جو بھی آپ کی تویزیں اسی پرکار کے بھاو کر سکتے ہیں مگر ریزل کو آپ پریبتل نہیں کر سکتے ہیں تو آئی ہم سب صحیح راستے پر پریاس کر کے سیا ریزل پر کریں یہی میری آپ سب کام رہے ہیں سوامجی بہت بہت دنیوال پورے وشو کے اندر ارش انشیر کا پیل رہی ہے اس کا کارن جو ہے وہ ہمارے جس جگہ پر ہے اس کو ہم نہیں ڈونڈ رہے ہیں ہم تو سرسٹی کو بدل رہے ہیں یعنی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اس کا کارن بھاو میں ہے اچھا بیز ڈالنے میں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرسٹی نہیں درسٹی بدل نظر نہیں نظریہ بدل نظر بدل سوامی جی آقا کہنا ایک دم صحیح ہے کہ بھاو پکش میں جائیے جو درسٹی کے اندر اچھے بیٹ ڈالنے کیونکہ وہ ہی آگے جا کودہ بنے گا یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو ایکسپٹ کرو ایکسپٹ کرنے سے جو سین سیلتا ہے وہ اپنے آپ پیدا ہوگی اور نیا بیٹ جو ڈالو وہ درسٹی میں ڈالو ڈالو تو اس طریقے سے یہ روٹیشن جلتا رہے گا تو دیرے 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 ہمارا سماج جو ہے ایک اچھا پورو وقت سماج بن جائے گا سوامی جی بہت دنیوات کرتک گیتا سوامی جی ان باتوں سے نکل کے ایک بات آئی کہ آئی کی اور ای کی بات آئی ابھی ہمارا یہ جو ایگوستک پورشن جو ہوا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارے گوگل کے آنے سے ویتیا کی کئی بھی دشائے کھنے سے اور ویجیان کا وکاس ہونے سے ویتی کا آئی کی بہت بڑھ گیا ہے بڑی بڑی ڈگری دھاری لوگ ہو گئے ہیں اس آئی کی کے کارن اہنکاری ہوگئے میں یہ نہیں کہتا ہوں سبھی اہنکاری ہوگئے لس اس آئی کی نے اہنکار کو جنگ دیا لیکن پورو سمیہ میں دیکھئے پچاک سال پہلے سو سال پہلے ہمارے رشی مونی پورج ہماری ماتا دادا نانا نانی وہ EQ یعنی emotional question یعنی بھیتر جو باونا مق نکاس ہونا چاہیئے تھا بھیتری جگت میں زیادہ ورک کرتے تھے وہ پندیت کہلاتے جو EQ پر کنٹرول کرتا ہے وہ پندیت ہے اور IQ پر وہ بدوان ہے بدوان پندیت ہو سکتا ہے کی زیادہ وہ اہنکاری بننے کی چانسز بنتے ہیں لیکن EQ والا کبھی اہنکاری نہیں بن سکتا تو سوامی جی کس طریقے سے ہم آپ کا سارا درستی کا بدیان ہے کس طریقے سے بھاونا کو دکاس کریں EQ کو مضبوط بنا ویں تاکہ ہماری ساری سمشن کا پر بان سب سے بڑے بات صحیح ہے کہ آج ہمارا IT level بہت بڑا ہے ہر فیڈ کے اندر اور اس میں تو کوئی پریشن نہیں ہے ہر فیڈ بڑا IT level مگر EQ level نہیں بڑا ہے کیوں نہیں بڑا ہے کیونکہ ہم ہم کو 5 اندریوں سے دنیا اتنا انٹریس آگیا ہے کہ انٹرنل ویزن جیسی کوئی چیٹ ہے انٹرنل پروسیس ہو رہی ہے وہاں ہماری درشتی ہی نہیں جاتی ہے اور فرنمیٹل سائنس یہ کہ اندر سے آؤٹر آجائے آؤٹر سے اندر نہیں جاتا ہے تو اندر سے بیج کا پل ہوتا ہے آپ سمجھو تو اندر کی پروسیس کا جو ایمپورٹن ہے تو پہلے جوانے میں چائے لوگ انپڑ تھے سکول میں بھی نہیں جاتے تھے پھر بھی اس سے نبی سال میریج کر ساتھ میں رہتے تھے کیوں رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ہو تھا وہ سمجھتے تھے کہ جو بھی پریشتی آتی ہے اس میں بھگوان کرتے تھے تو کریکشن اندھر کرتے تھے اور آج ہم کریکشن باہر کرنا چاہتے بس یہ مشٹیک ہو گئی حالان کی جو اندھر کا کریکشن تھا وہ صحیح راستہ تھا باہر کا کریکشن صحیح راستہ نہیں ہے کیونکہ اس میں سخلتہ ملنے کا chances مہت کم ہے اگر اس پرکار کے ریزلٹ نہیں لائے ہوتے تو نہیں لائے گا تو اسی لئے میں نے کہا کہ is most important اندر کے سمویج نا کو جگاؤ ہم کو کھانا نہیں ملتا ہے ہم کو کپیہ نہیں ملتا ہے پہن رہنے کا گھر نہیں ملتا ہے پریوار اچھا نہیں ملتا تو فریاد مت کرو فرمات کو کہ جو بھی میرے کرمت ہے لے کر آیا ہوں اس کے تو بھوکت آر رہی ہے میں مانتا ہوں اور میں سوکھار بھی کرتا ہوں کسی کی لئے کمپلین نہیں کرتا مگر میں اتنا تو ضرور کہتا ہوں اس پرکار کے سن جو میرے کو نہیں چاہیے مگر اس پرکار کے مات پتہ چاہیے بھائی چاہیے نرم چاہیے آدھیات پتہ چاہیے وہ میج تو میج ڈال رہی تو میج جو گیان چاہیے وہ مکت پروز کے پاس تاب کرو اور میج ڈال میج ڈال کہ تو ہی فل آئے گا فل کا فل نہیں آئے تو اسی آپ باہر مد دیکھو کہ فاسٹ گوئنگ فاسٹ گوئنگ نہیں ہوتا ہے آدھیات مکام ساندی سے سنٹھو اگر میں کسی کو باہر سے گالی دیتا ہوں ان کو غلط کہتا ہوں ان کے لئے غلط سوچتا ہوں غلط بولتا غلط بیچار کرتا ہوں اس سمائے ہم کو دیکھ observe کریں گے تو مان ہوگا یہ سب کچھ thoughts speech and action تینوں میں سے کچھ بھی اچھا نہیں ہے چاہے سامنے والی صحیح ہے یا غلط ہے مگر ہمارا من میں تین اینگل انکریک ہے تو بگوان کو پڑھا دیں کہ بگوان ہم کیوں اچھا نہیں سوچے ہم کیوں اچھا نہیں بولے ہم کیوں یہ ابھی قدرت رکھنا ہے اور کرب بھل ہے جو بھی نیمیت کے مات ہم مگر ہم اس پرکار کے سنجوگ دوبارہ نہیں چاہتے ہم اپنے بیچار بھی اچھے چاہتے جوان بھی اچھے چاہتے اور مرتن بھی اچھا چاہتے تو بیچ دار ستے تو بیچ ڈال گا مرتب اس کے لئے آپ کے اندر آنکھ ستھرت چاہیے تب یہ سب کچھ سمجھ میں آئے گا جب آپ کا vision totally اندری جن کے اوپر رہے گا تو یہ جن کھولا لیے سمجھے تو اسی لئے 36 کوئی بھی اوستہ کو کیسی بھی اچھی بری ہے اندر سے ایک گم شاہ رہو سیر رہو اور سمجھ نیکی کوشش کرو بھی یہ اوستہ کیوں آئی اس کے لئے میرا سریر ان کا سریر ذمہ دار نہیں ہے دونوں کا سریر نیوٹرل ہی ہے آج بھی کیونکہ دونوں کا سریر خودرت بھی آئے چلا تو اب ہی خودرت ہے تو پھر responsible کوئی نہیں ہے رسپونسیبل ہے پیچھلے آتار کا بھی مگر اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھل تو رہے گا مگر آج نئے بھی تو بدل سکتے ہے that is most important تو دیرست بھی بدلنے کا پریاس کرو باہر کی عوستہوں میں جیادہ ڈیپ جا کر اور جیادہ بڑھنے کا راستہ ہے سنجوگ نہیں بدل سکتے ہیں درشت بدل سکتے ہیں کریار نہیں بدل سکتے ہیں بھاو بدل سکتے ہیں ہم عوستہ کو نہیں مٹھا سکتے ہیں درشت کو بدل سکتے ہیں تو آئیے ہم سب آدھیاتم کے مار میں اپنی درشت بدل کے صحیح پرشا آگے چلے یہی میری آپ سب کام سب آمی جی آپ بہت بہت دنی واد آپ نے بہت سندر سجا دیا کہ کریار دیتر کرو دیتر جو کریار کریار درشت بدل نا کریار 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 درشت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو کرموں کے بھگتان پرنام کیا دین ہے بہت سندر بات بتائی موسیقی